عبید اللہ ابن زیاد جسے ابن مرجانہ کے نام سے جانا جاتا ہے اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں تفصیل سے ویڈیو نہیں ملے گا کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں یوٹیوب پر تفصیل سے ویڈیو موجود ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے اور جو جانتے ہیں وہ بہت ہی کم اس ویڈیو میں میں آپ کو عبیداللہ ابن زیاد کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا وہ کون تھا کس کا بیٹا تھا اور اس کے کیا سنگین جرائم تھے اور اس کی موت کیسے ہوئی آپ سے یہی درخواست تھے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں عبیداللہ ابن زیاد واقعی آشورہ کے موقع پر یزید کے جانب سے کوفے کا ولی تھا اس سے پہلے وہ ولی کی حیثے سے بسرہ میں موجود تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کے کوفہ کے سفر کی طلاع پاتے ہی یزید بن معاویہ نے اسے امام کی تحریک کو روکنے کے لیے بسرہ سے ہٹا کر کوفے کا حاکم مقرر کر دیا کربلا میں لشکرکشی اور کوفے میں اہل بیت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برے سلوک سے پیش آنے کی وجہ سے خاص طور پر شیعوں کے نزدیک اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے ساتھ بے عدبی کرنے کی وجہ سے تمام مسلمان کے نزدیک منفور ترین شخص سمجھا جاتا ہے عبیداللہ ابن زیاد بن عبیہ کی کنید ابو حفظ تھی اور اس کی ماں مرجانہ نامی کنیز تھی جس نے بعد میں ایک ایرانی فرد شیرویہ کے ساتھ شادی کی عبیداللہ نے اسی کے گھر میں پرورش پائی اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس کی زبان بعض عربی الفاظ کی ادائیگی سے کاسر تھی بعض ابن زیاد کو ماں کی نسبت سے تانہ کرتے ہوئے ابن مرجانہ کہتے ہیں جو اس کی ناپاک ولادت کی طرف اشارہ ہے اس کا باپ زیاد بن عبیہ عموی کے سرداروں اور حاکموں سے تھا جو اسلامی علاقوں میں تحریکوں کو روکنے میں اپنی کساوات قلبی اور بیرہمی میں مشہور تھا کہا گیا ہے کہ وہ بہت سخت مزاج بیرہم اور بیباک تھا بعض سیرت نگاروں نے اسے جببار کے نام سے یاد کیا ہے عبیداللہ کی ساری زندگی کے حکومتی اور سیاسی عہدے کتابوں میں مذکور نہیں ہیں بعض محققین کے مطابق ظاہر ہوتا ہے کہ بسرہ اور کوفہ کے حاکمیت کا کلمدان عموی حکومت نے اس سے نہیں لیا تھا معاویہ نے زیاد کے مرنے کے بعد عبیداللہ کو خراسان کا ولی مقرر کیا معاویہ کے مرنے کے بعد یزید چاہتا تھا کہ اسے بسرے سے ہٹا دے لیکن بسرہ اور کوفہ کے خراب سیاسی حالات نے اسے عصہ کرنے سے منع کیا لیکن قیام امام حسین علیہ السلام کے آگاز اور آپ کی جانب سے مسلم ابن عقیل کے بھیجے جانے کے بعد یزید نے عبیداللہ اور اس کے والد کی تحریکوں کو تشدد کے ساتھ کچلنے میں شہرت کی بنا پر اسے کوفہ کا ولی مقرر کر دیا کہتے ہیں کہ یزید نے اسے اقتدام کا فیصلہ اپنے مشیروں میں سے ایک سرجون نامی عیسائی مشیر کے مشورے کے بعد کیا کوفیوں نے ساٹھویں کے اقتدام پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی آمادگی کا اعلان کیا اور آپ کے کوفہ آنے کے منتظر تھے کہ عبیداللہ ابن زیاد اپنا چہرہ چھپائے کوفہ پہنچ گیا لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آئے ہیں لہذا انہوں نے اس کا استقبال کیا لیکن وہ جلدی حقیقت سے آگاہ ہو گئے امام حسین علیہ السلام کے نمائندے مسلم ابن عقیل کی تلاش عبیداللہ کا پہلا اقتدام تھا عبیداللہ نے کوفہ میں آتے ہی لوگوں سے ایک خطاب کیا اور انہیں ڈرانے اور دھمکانے کے بعد کہا کہ جو اس کی پیروی کرے گا وہ اس سے اچھے برطا سے پیش آئے گا عبیداللہ ابن زیاد نے حضرت مسلم ابن عقیل کو تلاش کر کے اسے دھوکے سے قتل کروا دیا اور کوفے سے باہر جانے کے اور کوفے میں اندر داکل ہونے کے سارے رستے بند کروا دیئے عبیداللہ ابن زیاد کی موت کے بارے میں ایک روایہ تو یہ بھی ملتی ہے کربلہ کے واقعے کے بعد عبیداللہ ابن زیاد کی پوری زندگی عذاب میں گزری وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا کہ نہ تو سو سکتا تھا اور نہ ہی آرام سے بیٹھ سکتا تھا ایک روایات کے مطابق جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی سر مبارک سے ایک خون کا کترہ اس کی ٹانک پر گرا اور اس خون کے کترے کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں جو زخم ہوا وہ پوری زندگی ایک ناسور بن گیا جس کی وجہ سے وہ پوری زندگی ترپتا رہتا تھا اس کی موت کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ مالک اشتر کے فرزند ابراہیم اشتر نے ایک جنگ میں اسے قتل کیا اور اس کا سر حضرت امیر مختار کے پاس بھیجوا دیا موسیقی